حضور قبلہ گل محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے چند سوالات اور آرز کر رہا ہوں حضور احرام کے حوالے سے آپ پہشات فرما رہے تھے کہ احرام کب اور کہاں سے باندھا جائے اور اس کی لیت کیا ہونے شایئے اب ایک بندے نے احرام باندھ لیا ہے اور چل بسا ہے مدین پاک کی طرف پبندیاں اس کی شروع ہو چکی ہیں ذری بات ہیں احرام باندھنے والے پر کن کن باتوں کا خاص خیارت میں ضروری ہے اور کون سے احرام کے اندر امور جائز ہیں یہ ہمیں اس کا جواب جاتا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام باندھنے سے قبل اگر کوئی شخص خوشبو استعمال کرتا ہے تو اس وقت تو وہ کر سکتا ہے لیکن احرام باندھنے کے باق وہ خوشبو وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا ایسا عمل بھی نہ کرے کہ اس کی عمل کی وجہ سے جس طرح خجلی وغیرہ کرنا یا ایسے آلات میں بال پوٹ جائے تو یہ اس کا اپنا عمل ہوگا اگر ویسے چلتے چلتے کپڑا رگڑنے کی وجہ سے یا بدن سے ویسے کپک جاتا ہے اگر کوئی بال گائے ہو جائے تو اس کو حرج نہیں ہے لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اگر کوئی شخص ہو ایسا عمل کرتا ہے کہ بال ٹوٹتا ہے تو اس کو بھی اس احرام کی خلافردی ہوگی جس طرح حکم ہے کہ دملہ دمائے گا اسی طرح احرام کی حالت میں ہر وہ کام کرنا جس کو ویسے تو شریعت اور پر جائے کی کہا جاتا ہے لیکن احرام کی حالت میں ہر وہ عمل جس سے انسان کی خواہشات کا تعلق ہے کھانے پینے کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا اور خوشبو وغیرہ بھی نہیں لگا سکتا تو غسل بھی کرے تو بڑے محتاط ہو کر کرے تاکہ کوئی بال نہ ٹوٹے یہ پابردی ہے احرام کی حالت میں یہاں سے چل پڑا اپنی طرف سے پوری اتیاد کرے اگر ویسے کوئی بال ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا عمل ہو گیا اور اس میں خوشبو اگر لگانا منع ہے تو ظاہر ہے بدبو لگانا بھی منع ہے تو اس سے سخت پابندی کرنا پڑتی ہے احرام کی حالت میں اور سب سے جو آخری پوائنٹ ہے احرام کی حالت میں کہ ہم اپنے حصے اپنے جذبات وہاں کنٹرول نہیں کر پاتے تو میں اپنی خود بیٹی نہیں خود دیکھی بات کہہ رہا ہوں کہ منع میں دو لاہوری آکھٹھے کھڑے تھے تو ایک کہتا ہے جلدی کرو وہ کہتے کہتے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو ہمارے ایک بزرگ کھڑے تھے میں تو ویسے ہی در کے مارے ہاجیوں سے دھور نکلتا تھا وہاں وہ بزرگ کھڑے تھے ہاں ہاں بیٹا ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کفن پہنے زندہ کھڑے ہو ابھی تک تمہیں آیا نہیں آئی کہ کفن پہن کر بھی ابھی قریب وہ آکر ختم نہیں ہوئی تو اس قسم کے جملے اپنے ہاجیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ وہ استعمال نہیں کرنے چاہئے یہ بھی ایک احرام کی حالت میں خلاف کرتی ہے اور دوسرا دوسرا جاکمون ہے وہ تو جائزی ہے بارل یہ احرام کی پابندی ضروری ہے نہیں نہیں غسل کر سکتے ہیں احتیاط ضروری ہے کہ وضن کو مل مل کر غسل نہیں کرنا تھندک حاصل کرنے کے لیے پسینے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے جب پانی استعمال کرتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مجھے اور